اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر جو پانچ عراقین ارسال کیے ہیں اپنی جانب سے جنہیں اگر انسان ایکسپٹ نہیں کرتا یا پھر ان پر عمل درامت نہیں کرتا تو دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور ان میں سب سے امپورٹنٹ جو رکن ہے دین اسلام کا وہ نماز ہے اور بروز قیامت سب سے پہلا سوال بھی انسان سے نماز کے متعلق ہوگا اگر انسان نے اپنی نماز پروپر وقت پر یا درست طریقے سے ادا نہیں کی تو اس انسان کو خدا بزرگ و برتر سب سے پہلی جو سزا دیں گے وہ بھی نماز پر ہوگی پیارے دوستو دنیا کے اندر تقریبا ہر ایک خطے کے اندر جہاں جہاں پر مسلمان موجود ہیں وہاں پر مساجد قائم کی جاتی ہیں اور مساجد کے قیام کا مقصد صرف اور صرف نماز کی ادائیگی ہوتا ہے ذکر اذکار ہوتا ہے اور دینی معاملات پر مشاورت ہوتا ہے لیکن آج کے دور میں بہت سارے ایسے لائنگ لائنتی اور گھٹیا لوگ موجود ہیں جو کہ نماز کا مزاق اڑاتے ہیں آپ کو ایسی بے شمار انفرمیٹیو ویڈیوز مختلف نیز چینلز پر اور انفرمیٹیو چینلز کے اوپر دکھائی دیں گی جن میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے یہ گھٹیا اور بے غیرت قسم کے لوگ نماز کا مزاق اڑاتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کلپس کے اندر کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے سے اسے ٹانگ مار دی جاتی ہے تھوٹا مار دیا جاتا ہے یا پھر نماز پڑھتے دوران ایک دوسرے کو تھپڑ مارے جاتے ہیں یا پھر نماز ادا کرتے ہوئے ایسی اٹکھیلیاں کی جاتی ہیں یا ایسی حرکات و سکنات کی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر کسی بھی مسلمان کے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ جو حرکت یہ لوگ کر رہے ہیں شاید یہ نارمل ہے اور اگر وہ انسان اس غلطی کو دہراتا ہے تو یقین جانیے کہ اس کا سارا کفارہ بھی اسی شخص کے سر جاتا ہے جس نے پہلی پلیس میں نماز کا مزاق اڑایا ہے اور ایسے لوگوں پر بے شمار دفعہ عذاب بھی نازل ہوا ہے مثال کے طور پر امریکہ کی ایک یوٹیوبر نے نماز کا مزاق اڑایا تو اس کے اپنے ہی کتے نے اسے کاٹ ڈالا اسی طریقے سے ایک اور عورت تھی جو کہ نماز کا مزاق اڑا رہی تھی اور ساتھی ساتھ ویڈیو سٹریمنگ کر رہی تھی اور اس کی اپنی بلی نے اسے پنجے مار کر زخمی کر دیا خدا بزرگوبر ترسے کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لینوں کے دماغ سٹھ فرمائے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے